السلام علیکم امید آپ خیلے سے ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں برکس کے حوالے سے فلائیش برکس ہیں سیمٹ کی برکس ہیں کمکریٹ برکس وغیرہ اور اس کے حوالے سے یہ آپ کو میں بتا پہ چلو یہ مارڈل جیس ایم 15 مارڈل ہے اس کے اوپر ایک ٹائم میں آپ برکس بھی بنا سکتے ہیں اور ٹائل وغیرہ بھی بلوکس بھی سبی چیزیں بنا سکتے ہیں یہ اس میں مکسر مشین ہوتا ہے پیچھے اور اس مکسر مشین میں جو ہے مٹریل مکس کر کے ڈالتے ہیں جو بھی اس کی ریسپی ہوتی ہے مٹریل کی آپ نے وہ ریسپی اس میں ڈال دی نہیں ہے یہ مکس کر کے آگے تھو کنویئر کے اس پلانٹ میں چلا جاتا ہے مٹریل جو بھی مکس کر ریسپی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپنی کونٹی کے حساب سے مکس کرنی ہے مکس کرنے کے بعد یہ جو کنویئر بلٹ لگا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ پلانٹ میں چلا جائے گا مٹریل آپ کا پلانٹ میں چلا جائے گا آگے اپریٹر اپریٹ کر رہا ہوتا ہے پلانٹ کو تو اس میں سے جو بھی آپ کا ملڈ لگا ہوا ہے برکس کا ہے بلوکس کا ہے ٹائل وغیرہ کسی بھی چیز کا تو وہ پروڈک بن کے باہر رہنا شروع ہو جائے گی آگے سے جو لیبر کے لوگ ہیں وہ اس کو اٹھا کے جوڑ دے گیس میں جو ہے وہ برکس بن رہی ہیں ٹھیک ہے یہ فلائی ایش کی برکس ہیں اور یہ والا جو پلانٹ ہے یہ زہر سگاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ گولڈن سٹیل میل کا پلانٹ ہے اور پاکستان میں جو ہے اچھے لیول پہ جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو پلانٹ ہیں وہ صرف اور صرف جی ایس ایم کے ہی ہیں گولڈن سٹیل میل کے تو الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں وہ سب کے سب جو ہے کسی طرح سے پاکستان گولڈن سٹیل میل سے جو ہے وہی پلانٹ بائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو پر جو ہے وہ برکس بن رہی ہیں یہ پلائی ایش برکس ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک ریسیڈنش پروجیکٹ ہے ہوسین کا پروجیکٹ ہے جہاں پہ یہ بہلا جو پلانٹ ہے وہ لگایا گیا کیونکہ بہت ساری جو ہے کنسرکشن کے حوالے سے لوگ موٹریل کے حوالے سے جو ہے وہ کلیمز بغیرہ ریسینٹلی ہوئے ہیں جس میں بلڈنگز بغیرہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے پروجیکٹس کی جو لوکل بلوک ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو ابھی پھر یہ ہے کہ فلائی ایش برکس ہے اس کا یہ پروجیکٹ ہے یہ آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے فلائی ایش برک پروجیکٹس اور پروجیکٹس ہو رہی ہے یہ جوڑ کے رکھے ہوں ہیں سارے مختلف جو پروجیکٹس ہوئی ہیں یہ پیلٹ ہے ان کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جیسے جیسے مال اس کے اوپر بنتا ہے یہ پیلٹ کے اوپر سے اٹھا کے ادھر سائیڈ پر جوڑ دیتے ہیں اور یہ دن فور ٹو فائیو ڈیس میں ٹھیک ہے یہ استعمال کابل ہو جاتا ہے اگر اسے زیادہ ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو بارہ دن میں یا چودہ دن تک بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ڈیپین میں دیکھ رہے ہیں یہ ریزنشل ہاؤس ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے یہ والی جو فلائی ایش کے بریکس ہیں یہ ساری فلائی ایش بریکس اس پروجیکٹس کے اوپر ہی استعمال ہونے ہیں تو اس میں مزید اگر آپ کو کسی کی سب کی انفرمیشن چاہیے ہو کوئی بھی معلوم بات چاہیے ہو فیزیبلٹیز کے حوالے سے اس کی پرائس کے حوالے سے مختلف اس میں جو مختلف مادل ہیں مختلف کپیسٹس کے ح مینویل پلانٹ دو ہزار سے لے پانچ ہزار پروڈکشن تک ہے سیمی اٹومیٹک ایک دن کی پروڈکشن ہے وہ تقریبا آٹھ ہزار سے پندرہ ہزار کی رینج تک ہے پھولی آٹو چوہویس ہزار سے لے پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کی پروڈکشن پک جو ہیں وہ پلانٹ موجود ہیں جو ایک دن میں اتنی پروڈکشن کرتے ہیں پھر بیچنگ سسٹم آ جاتا ہے بیچنگ پلانٹ آ جاتا ہے اس میں سٹاکر وگر آ جاتا ہے اور کافی ساری چیزیں بڑے پلانٹ میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو بڑے پلانٹ میں بھی ہم دل کرتے ہیں بلوک موشین اس میں ہمارے پاس سب سے ایک بڑی کونٹی میں بہت زیادہ موڈل ہیں اور ہمارے پاس پلانٹ جس طرح کا بھی کسٹم ہو چاہے اس طرح کا گولڈن سٹیل ملزز جو ہے کوئی پروڈکشن کرتے ہیں اور دوسرا جو آ جاتا ہے اس میں سوال پلانٹ ہیں بیچنگ پلانٹ ہیں پٹاٹو پروسیسنگ پلانٹ ہیں سٹیل بیلدنگز ہیں ٹریلر ہیں اور اس میں جو ہے آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہم سے ڈریک کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سیٹ ویزر کر سکتے ہیں گولنسٹریلنز.کوم دوم یاد رکھے گا اللہ حافظ